احراو تیشور مندر کا رہسی ہے پورانک کتھاؤں کے مطابق ایک بار دیوراج اندر جب بھوگویلاس میں ڈوب گئے تو رشی نے درواسا انہیں سمجھانے اندرلوک پہنچے اندرلوک کے دوار پر کسی نے درواسا کا سواگت نہیں کیا سبح میں بھی اندر نے گھمنڈ دکھایا پھر جب درواسا نے اندر کو ویجنتی کے فولوں کی مالا دی تو اندر نے وہ مالا اپنے ہاتھی احراوت کے گلے میں ڈال دی اس شراب سے اندر کنگال ہو گیا راجہ بلی نے اندر سے اندرلوک چھین لیا اور احراوت کا سفید رنگ بدل کر کالا ہو گیا دکھی احراوت نے تمیناڑو کے ایک مندر میں بھگوان شیو کی پوجا کر وہاں کے پوتر تعلاب میں سنان کیا جس سے اسے پھر سے اپنا رنگ مل گیا اسی مندر میں مرتیو کے دیوتا یمدیو نے بھی بھگوان شیو کی پوجا کر شراب سے مکتی پائی تھی ایک رشی کے شراب سے جل رہے یم نے مندر کے اسی پوتر تعلاب میں سنان کر جلن سے چھٹکارہ پایا احراوت اشور مندر کے نام سے پرسید تمیناڑو کا یہ پراشین شیو مندر کمپکونم کے پاس دارہ سرم نام کی جگہ پر ستھت ہے اس مندر میں آج بھی احراوت پر بیٹھے اندر اور یم کی چھویاں دیکھی جا سکتی ہیں اس کی سیڈیوں اور ستمپکونم